تو چلیئے آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہم آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ورڈ کو ایم ایس ورڈ کو پچھلے لیکچر میں ہمارا پاور پوائنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے پاور پوائنٹ میں کس طریقے سے سلائٹز بناتے ہیں اس کی میں ایک آپ کو اسائیمنٹ دوں گا آپ نے پاور پوائنٹ میں مجھے کوئی بھی ٹاپک ہے اس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے بنا کے وہ میں آپ کو وٹسائپ گروپ میں اس کی انفرمیشن دے دوں گا آپ نے کس طریقے سے مجھے سبمٹ کروانی ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے ورڈ کو تو ورڈ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہم کوئی بھی چیز کو لکھ سکیں جیسے ہم بکس میں ہمارے پاس ہیڈنگز ہوتی ہیں اور اس کے اندر کوئی کانٹنٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ ٹائپنگ ہوئی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر ہم کمپیوٹر میں اس چیز کو پہلے سورٹ فارم میں لکھیں گے تب ہی اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں اس کی ایک فیزیکل ایگزامپل کی اگر بات کریں تو ٹائپ رائٹر جس طرح سے ورک کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس کمپیوٹر میں ورڈ جو ہے ورڈ پروسیسنگ ہم ورڈ کے تھرو کر سکتے ہیں تو اس کو آن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں جائیں گے سٹارٹ میں جانے کے بعد یہاں پر ورڈ کو سرچ کریں گے آپ اس طریقے سے بھی ورڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کو اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو سرچ باکس ہے ہمارے پاس ونڈو کے اندر وہاں پر بھی آپ ورڈ جا کے لکھیں گے تو آپ کو یہ فائل جو ہے جو سوفٹ پیر ہے ورڈ کا یہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اب اس کو آن کرتے ہیں اس کا جو انٹر فیس ہے جیسے ہم نے پاور پوائنٹ کا دیکھا اسی طریقے سے اس کا بھی انٹر فیس ہے سٹارٹ سے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی آپشنز ہیں جو پاور پوائنٹ ہمیں پروائیڈ نہیں کرتا بلکہ ورڈ ہمیں وہ چیزیں پروائیڈ کرتا ہے اور ہم پیج بائی پیج سیٹنگ کر کے اپنی ڈاکومنٹس کی اپنے ٹیکسٹ کی اور اس کو پرینٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں یہ ایک اس کا انٹر فیس ہے جب بھی آپ ورڈ پہ کلک کرو گے آپ پاس نیو لی انٹر فیس یا نیو فائل جب بھی کرنی ہوگی تو آپ پاس یہ انٹر فیس آئے گا یہاں سے نیو کا ایک اپشن ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی نیو فائل کرنی ہے ورڈ کی وہ کر سکتے ہیں اگر آپ پاس آرڈی کوئی ورڈ کی فائل بنی ہے یہاں سے اوپن اس کو کر سکتے ہیں ابھی ہم بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گا میں اور اس پہ ہم اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارے سامنے ابھی سکرین کے اوپر موجود ہے یہ ایک پیج ٹائپ اس کا انٹر فیس ہے ایک پورا پیج مکمل جو پیج ہوتا ہے اس کے اوپر جو بھی جیسے پیج ہمارے پاس نورملی ایک پرنٹ پیپر کا ہے جیسے ڈبل اے کا پیپر ہوتا ہے جس پہ ہم فوٹو کاپیز نکلواتے ہیں تو وہ ایک پیپر نمائے اس کا سٹرکچر ہے یہاں پر صرف اس کی اسی کے اوپر ہم ٹائپ کر سکتے ہیں جو گری ایریہ ہے اس کے اوپر ٹائپ نہیں کر سکتے یہ بیسکلی اس کی اس کو اگر زوم کریں گے ہم تو یہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ گری ایریہ کو بھی کور کر رہا ہے ابھی تو اس کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ ہی ہوتی ہے یہاں سے ہم اس کو انکریز اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں اور اسی پیپر پہ ہم جو بھی چیز لکھیں گے وہ اس چیز کو ہم پرنٹ آؤٹ نکلوا سکتے ہیں اب جتنی ہماری بکس ہوتی ہیں وہ ساری ساری ورڈ کے اندر لکھی جاتی ہیں اور پھر ان کا پرنٹ نکلتا ہے تو یہاں پر جو اس کے اوپر کچھ ہمارے پاس اوپشنز ہیں سیم وہی اوپشن جو پاور پوائنٹ میں بھی ہمیں مل رہے تھے وہی یہاں پر بھی ہیں سب سے پہلے فائل کا اوپشن ہے فائل کے اوپشن میں جائیں گے تو وہی چیزیں جو پاور پوائنٹ میں میں نے آپ کو ڈسکس کی تھی یا بتائی تھی وہ بھی یہی پر ہیں اور اس کے علاوہ جو چیز اس کے اندر چینج ہے وہ سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ ورڈ بیسیکلی پاور پوائنٹ سے ڈیفرنٹ ہے پاور پوائنٹ کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر ٹیکسٹ یا مٹیریل اس لئے لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے اپنے ٹاپک کی تو اگر ہم نے کوئی ریٹن فارم میں کسی کو سوٹ فارم میں یا ریٹن فارم میں کسی کو کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کرنا ہے یا بھیجنا ہے یا اپنے لئے کوئی ایسا ڈاکومنٹ یا نوٹس تیار کرتے ہیں سٹوڈنٹس تو ہم یہ ورڈ کو یوز کرتے ہیں اس کے لئے جیسے ٹائپ رائٹر کیا کرتا ہے کہ ٹائپ رائٹر میں ایک پیپر لگا ہوتا ہے اور فیزیکل ہی اس پہ ٹائپ کرتے ہیں اور جو بھی لکھتے ہیں وہ پیپر کے اوپر چھپتا رہتا ہے اب اس میں اور اس میں گیا فرق ہے ٹائپ رائٹر اور اس میں ایک تو یہ گئی یہ الیکٹرونک ہے وہ الیکٹرونک نہیں ہوتا وہ مینوال اس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری اس میں اور اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس میں جو بھی چیز ہم لکھتے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں کریکشن کرنا بہت مشکل ہے جبکہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو سمپلی بیک سپیس ہم پریس کر کے اس ورڈ کو ریز کر لیتے ہیں اور وہاں پر نیا ورڈ لکھ دیتے ہیں اور پھر جب ہمارا مکمل ہو جاتا ہے ڈاکومنٹ تب ہم کنٹرول پلس پی کا ورڈ جب بھی پریس کرتے ہیں پی کا کنٹرول پلس پی کا کی جب بھی پریس کریں گے تو اگر ہمارے پاس پرنٹر اٹیچ ہے کمپیوٹر کے ساتھ تو وہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکل آئے گا وہ اس کی ہارڈ کوپی آ جائے گی جو بھی ہم نے یہاں پر لکھا ہوگا اور ہوم میں ہمارے پاس کلپ بورڈ میں سیم وہی آپشنز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پیسٹ اگر کوئی چیز کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرنی ہو تو اس کے لیے ڈیفرنٹ آپشنز یہاں پر ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اس کی ایک ایزامپل میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں یہاں پہ یہ اگر میں جو زوم میں نے اوپن کیا ہے ویب پیج اس کو میں یہاں سے جو بھی لکھا ہوئے ٹیکسٹ اس کو کوپی کر رہا ہوں اور کوپی کر کے ورڈ کے ڈاکومنٹ میں ایز اٹیز پیسٹ کر رہا ہوں اب یہ آپ دیکھ رہے ہو میرے پاس جو فونٹ وہاں پر یوز ہوا ہے جو ٹیکسٹ سائز وہاں پر یوز ہوا ہے وہ ہی میرے پاس یہاں پر بھی ڈسپلی ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس تین اوپشن ہوتے ہیں پہلے اوپشن میں جو بھی چیز ہم نے کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرنی ہے وہ ہم نے سورس کی فارمیٹنگ رکھنی ہے جہاں سے کوپی کیا ہے وہاں پر جو فارمیٹنگ ہے وہ ہی رکھنا چاہتے ہیں اگر تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں وہ فارمیٹ یوز نہ کروں جہاں جو انہوں نے کیا ہوا ہے تو اس کے لیے میں مرج فارمیٹنگ بھی کر سکتا ہوں یا کیپ ٹیکسٹ آن لی کر سکتا ہوں کہ صرف اور صرف ٹیکسٹ جو ہے وہ ہی آئے گا اس پہ میں اب اپنی مرضی سے اس پہ فونٹ سائز اور فونٹ سٹائل جو ہے وہ اپلائے کر سکتا ہوں اس کا سائز انکریز کر سکتا ہوں اس کی جو ٹیکسٹ کی یا فونٹ کا سٹائل ہے وہ چینج کر سکتا ہوں اس طریقے سے تو ڈیفرنٹ اپشنز ہیں ہمارے پاس ہم کسی بھی اپشن کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ پیسٹ کا اپشن تھا اس کے علاوہ فونٹ کے اپشن میں یا فونٹ کا جو ٹول بار ہے ہمارے پاس اس ٹول بوکس میں ڈیفرنٹ اپشنز وہی ہیں بولٹ ہے اٹالک ہے انڈرلائن کرنے کے لیے یا کچھ پرائز جیسے لکھتے ہیں کہ پہلے یہ چیز فائیو ہنڈرڈ کی تھی اور ایسے لکھا ہوتا ہے ایک سا ٹیگز میں واز فائیو ہنڈرڈ تو اس کو میں سلیکٹ کر کے اس پہ اپلائے کر دیتا ہوں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہوگی کٹا ہوا آئے گا یہ ورڈ اس کے اوپر مارک آئے گا لائن آئے گی اس کے علاوہ یہاں پر ہے ہمارے پاس سبسکرپٹ اور سوپرسکرپٹ کا اپشن جیسے ایکس کی پاور یا ایکس کی بیس ہم نے کوئی بنانی ہو تو وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور یہاں سے ہم ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل کے ٹیکسٹ کو یا ہیڈنگز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس چیز کو سب کو ایریز کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں اوپشن ہے ہمارے پاس کہ اس کو الپیٹکلی سیم وہی اوپشن ہیں اس کو زیادہ میں ڈسکس نہیں کروں گا جو چیز اس میں ڈسکس کرنے والی ہے وہ ہے سٹائلز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی کوئسٹن ہے کسی کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹائلز کا ایک جو ٹول باکس ہے اس کے اندر یہ پاور پائنٹ کے اندر نہیں ہمیں مل رہا تھا اس کے اندر اور اس کے اندر اسی چیز کا ڈیفرنس ہے کہ جب بھی ہم کوئی بک لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی اپنا تھیسیز لکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈاکومنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں کوئی اسائیمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ہیڈنگز کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو ریز کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ نارمل ٹیکسٹ بیسیکلی کیسا ہوگا اگر میں اس کو لکھوں یہاں پر اور اور اس سارے کے اوپر لائن آپ کو نظر آرہی کیونکہ یہ سلیکٹ ہوا ہے یہاں سے اور بولڈ بھی تو میں نے اس کو ختم کر دیا اگر سارا آپ نے فورمیٹ کسی چیز کا آپ کو سمجھنے لگ رہی ہو یہ کیا اس کے اوپر اپلائی ہو گیا جیسے کہ اس کے اوپر چونکہ میں نے یہ ٹیکسٹ یوز کیا تھا ٹیکسٹ ایفیکٹ تو وہ اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے اور میں نے یہ جو میرے پاس مارک آ رہا تھا سٹرائک تھروں کا وہ بھی اس کے اوپر آ رہا تھا وہ بھی میں نے ختم کیا بولڈ بھی ختم کیا اگر میں چاہتا ہوں ساری چیزیں ایک ہی دفعہ ختم ہو جائیں تو ہمارے پاس یہاں پر فونٹ میں اپشن ہے ایک کلیر آل فورمیٹنگ میں اس کو کلک کروں ہوں جو بھی اس کے اوپر فورمیٹنگ اپلائی ہوئی ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی اور یہ ڈیفالٹ سیٹنگ پہ آ جائے گا تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ نورمل رہے تو ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ جو سٹائل ہوتا ہے ٹیکسٹ کا وہ نورمل رہتا ہے اس کے علاوہ نو سپیسنگ کا بھی ایک اپشن ہوتا ہے نو سپیسنگ کے اندر جو سپیسنگ ہے اس کی وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے ٹیکسٹ کی آپس میں اور اس کے علاوہ جو مین اس کے اندر چیز نوڈ کرنے والی ہے وہ ہے ہیڈنگ جب بھی میں ہیڈنگ پہ کلک کروں گا اور میں کوئی بھی چیز یا کوئی ہیڈنگ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے میں لکھوں گا this is my heading this is my first heading یہ میری first heading ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر میں نے blue color نہیں apply کیا یہ by default heading کے اندر ہی یہ setting ہے کہ جب بھی ہم heading کو select کریں گے تو یہ اس کا جو color ہے وہ blue ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہمیں یہاں پر ایک arrow نظر آ رہا ہے جو کہ اس کو drop down کرنے کے لئے drop down مطلب اس کے اندر جو بھی content ہوگا اس کو نیچے show کروانے کے لئے ابھی چونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی چیز نہیں add کی تو اگر میں اس کے اندر suppose کوئی بھی ہم پیرا یا جو میں نے copy کیا تھا وہ ہم اس ہی اندر paste کر لیتے ہیں اب یہ suppose کرو کہ heading پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک option ہوتا ہے heading to کو use کرنے کے لئے یہ تو تھا کہ پہلے ہم اسے select کر رہے تھے پھر ہم لکھ رہے تھے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم لکھ لیں کوئی بھی چیز this is my second heading میں لکھتا ہوں اور اس پہ میں apply کرنا چاہتا ہوں اب heading to تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو select کر لوں گا میں اور اس پہ apply کر دوں گا heading to تو یہ میرے پاس سب heading بن گئی جیسے ہمارے پاس book کے اندر ہوتا ہے کہ heading ہوتی ہے پھر اس کے بارے میں تھوڑی detail لکھی ہوتی ہے پھر تو آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو تینوں میں کہ سب سے first heading ہے وہ سب سے capitalized ہے یا اس کا font size سب سے بڑھا ہے جبکہ جو second number heading 2 جس کو بولتے ہیں اس کا size اس سے کم ہے اور number 3 والی کا size سب سے کم ہے یہ میں لکھ دیا this is my last heading اور اب اس کے اندر کوئی points یا کچھ content ہم ایسے randomly add کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا پتہ چلے گے setting heading کے اندر کیا ہے اور third heading کے اندر کیا چیز ہے تو یہ جو underline ہو رہے چیز بیسی کلی یہ spelling mistakes جو ہماری ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے underlined ہیں چیز تو ابھی اس کو neglect کرتے ہم کیونکہ ابھی ہم randomly اس کے اندر text add کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں مل جائے گے heading 4 بھی مل جائے اور title جیسے book کا نام ہوتا ہے یہ title ہو سکتا ہے یا assignment کا نام کس کو submit کروارے ہیں کس کی subject کی ہے یا اس topic کا نام کیا ہے تو وہ title میں لکھ سکتے ہیں اس کو یہ capitalized ہوتا ہے black اس کا color automatically جو by default اس کا color black رہے گا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ this is my title اور اس کے علاوہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ introduction to word اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ centered line ہو تو paragraph کے اندر ہمارے پاس option ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے text کو manage کر سکتے ہیں اپنے word document کے اندر اور جو heading کا main جو اس کے بعد اس کو apply کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اس کا usage آئے گا جس جس کی مطل سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ last heading یا third heading یا میری میں اس کے ساتھ جو میرے پاس چھوٹا سا arrow arrow head آ رہا ہے اس کو میں click کروں گا تو اس کے اندر جو بھی content ہو گا وہ minimize ہو جائے گا وہ اس کے اندر چلا گیا اب اس کے علاوہ this is my second طریقے سے یہ first heading تک میں اس کو compact کر سکتا ہوں اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑی آسانی سے heading 1 کے اندر کیا content 2 کے اندر اس طریقے سے ہمارے پاس different heading ہو سکتی ہیں جیسے میں ایک اور heading یہاں پر لگاؤ heading 1 ایک میرا complete ہو چکا ہو اور میں اس کے بعد کوئی چیز use کرنا چاہتا ہوں تو وہ میری دوبارہ سے heading رہے گی جیسے یہاں پر میں add کر دیتا ہوں ابھی this is this is another heading 1 تو یہ یہ چونکہ ابھی select نہیں کیا اس لئے اس کا text normal آ رہا ہے جب میں click کروں گا heading 1 پہ تو heading 1 بن چکی ہے میرے پاس اب میں اس heading کو close کروں گا اور اس heading کے ساتھ آپ دیکھ سکتے یہ close نہیں ہوئی کیونکہ یہ سب کی parent heading ہے اس کے اندر جو بھی content ہوگا وہ اس طرح سے نظر آئے گا اس طرح سے ہم اس کو minimize maximize کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی کا کوئی question ہے تو پوچھ لیں میرے سے لیں کے علاوہ چلتے ہیں نیچ menu bar پہ تو نیچ menu bar ہے ہمارے پاس insert کا insert میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک new toolbox ہے جس کا نام ہے pages یہ power point میں بھی discuss نہیں ہوا اور کیونکہ وہاں پر تھا نہیں اس وجہ سے تو سب سے پہلے cover page cover page جب بھی کوئی book آپ دیکھتے ہو تو book کا cover page ہوتا ہے cover page کیا چیز describe کرتا ہے book کا نام ہوتا ہے author کا نام لکھا اور تھوڑی سی abstraction اس کے اوپر ہوتی ہے کہ کس قسم کی یہ book ہے کس subject سے relevant ہے اس کے اندر آپ پڑھوگے یہ ساری چیزیں تو cover page پہ جب ہم click کرتے ہیں ہمارے پاس different designs اس کے اندر آئیں گے کہ ہم کون سا design use کرنا چاہتے ہیں for cover یہ آپ پیج آپ اس کا select کر سکتے ہو تو اب بھی کے لیے میں randomly یہ select کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو document title ہمیں add کریں گے document title ہم add کر دیتے ہیں computer science اور subtitle میں author کا نام ہو سکتا ہے کوئی بھی ہم اس کے اندر subtitle لکھنا ہے basically تو یہ پر لکھ دیتے ہیں for food sciences تو یہ appearance میں زیادہ اچھا بن چکا ہے تو اس طریقے سے ہم cover page add کر سکتے ہیں اور یہاں پر date company name company کا address اس طریقے سے آپ اپنا نام لکھ سکتے ہو یا کس date کو آپ assignment submit کر رہے ہو یہ ساری چیزیں یہاں پر mention کر سکتے ہیں تو یہ by default ہمیں یہ format ملے گا word کے اندر یہ design نہیں کرنا پڑے گا تو یہ ہمارا دوسرا page بن جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک option ہے page blank page کریں گے اگر blank page add کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا میرے پاس ثرڈ page آ چکا ہے جس پہ میں کوئی بھی چیز لکھ سکتا ہوں اور میرا جو بھی content ہے وہ اس کے اوپر پورا آ سکتے اس کے علاوہ تھرڈ پہ option یہاں پر page break کا page break کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی content ہے جو کے page کے last تک جا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ page کے اوپر ہی رک جائے زیادہ نیچے تک نہ جائے پیج کے تو اس کے لیے مجھے use کرنا پڑے گا جیسے اکثر ہمارا chapter جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے page کے اوپر تھا کی تو next chapter اس page سے start نہیں ہوتا middle میں سے start نہیں ہوتا ابھی بھی وہ نئے page سے start ہوتا ہے پیج break ابھی میں ایک آپ کو ایک example کر دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پر میں کوئی random content لکھتا ہوں یہ جا رہا ہے page کے hand تک یا next page تک چلا گئے اور یہ continues ہے یہ پر تو میں چاہتا ہوں کہ میرا chapter ہے یا میرا topic اس page پر صرف اتنا ہی رہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ مجھے enter enter press کرنا پڑے گا تاکہ جو بھی نیچے والی چیزیں وہ next page پہ چلے جائیں لیکن جب بھی میں اوپر کچھ ایڈ کروں گا یا remove کروں گا تو یہ واپس میرا پاس اوپر آ جائیں گے ابھی میں اس اس کو ہم highlight کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہوگی یہ جو page ہے وہ next page کی جو پہلی line ہے وہ یہ ہے اب اگر میں اوپر سے کوئی چیز delete کرتا ہوں suppose کرو ہمیں کوئی line نہیں چاہیے تو میں یہ دو lines یا تین lines delete کرتا ہوں تو اب اس سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا next page کا content یہ ہمارے اسی page میں آ چکا ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارا next page سے ہی start ہو جو اس page میں کوئی بھی چیز آئے چاہے یا remove ہو لیکن اس کے اندر next page کی کوئی چیز واپس نہ آئے تو اس کے لیے ہم use کرتے ہیں page break page break کا option جب بھی use کریں گے تو جو بھی content ہوگا وہ next page میں چلا جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ spaces اس کے اندر یہ enters add تھے تو enters کو remove کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا next page کا content ہو گیا next page start from here page break کو use کر کے اب یہاں سے چیز start ہو رہی ہے اب آپ ایک چیز note کر رہے ہو کہ جو بھی چیز ہم لکھ رہے ہیں وہ اس کے side پہ اتنا margin آ رہا جیسے ہم lines لگا لیتے ہیں page کے side پہ کہ اس سے پیچھے تک نہ آئے اور اس سے آگے تک نہ جائے یہ ساری چیز ہیں تو یہ چیز کے لیے ہمیں by default word یہ facility provide کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ scale موجود ہوتا ہے اوپر یہ آپ کرسر دیکھ رہے ہو یہ پر کرسر ہے میں new page پہ آپ دکھاتا ہوں اس کی setting black page ایک add کر رہا ہوں میں اور اس کا کرسر جہاں پر آپ blink کرتا دیکھ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لکھنا start کریں گے اب اوپر سے جتنا margin خالی ہے اور side سے جتنا margin خالی ہے وہ کیسے خالی ہے کیونکہ یہ scale اوپر موجود ہے اس کی مدد سے ہم اس کو چاہیں تو adjust کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اوپر سے جو top پہ ہمارے پاس جگہ خالی ہے اس کو adjust کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس سائیڈ پہ جو scale موجود ہے اس کو adjust کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میرا cursor بلکل page کے corner سے start ہو رہا ہے تو اس کی best practice یہ ہی ہے کہ جہاں پر اس کا by default setting ہے آپ اس کو وہ پر رہنے دیں کیونکہ یہ appearance میں بھی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ پیج کو پورا consume کرو مارجن نہ چھوڑو تو آپ اس کے لئے scale کو adjust کر سکتے ہو اب اس کے بعد بات کریں گے table کی اگر میں چاہتا ہوں میرے word document کے اندر کوئی table ہو جیسے student marks ہوتے ہیں student marks جو کرنے کے لئے ہمیں table بنانا پڑتا ہے table کا option یہاں پر موجود ہے table کے option پر click کریں گے اور اس ki rows and columns یہاں پر by default select کرنے options آرہے ہیں تو اس table کا style بھی آرہ ہے table کے style پر میں click کرتا ہوں اس کو select کر کے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوگے اس کا borders جو ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ اس کی example جو وہ سمجھ ہے جیسے عام طور پر جو بھی ہمارے پاس table ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے serial number ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر students کا table ہے تو student name نکھ لیتے ہیں یہاں پر پھر اس کے بعد name کے بعد father's name اور اس کے علاوہ اس کی class subject marks اس طرح کے different options ہو سکتے ہیں باقی table fill کر سکتے ہیں ہم لیکن ابھی چونکہ time اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس تو اسی میں adjust کریں تو یہ جو میں نے اوپر headings لکھی ہیں یہ basically table کے attribute ہیں ہم اس کی مدد سے table میں data collect کر سکتے ہیں اس side پہ میں لکھ دیتا ہوں one serial number چونکہ ہمارے پاس تقریب سے چلے گی تو ہم اس کو fill up کر لکھتے ہیں اسی طرح سے یہاں نام کوئی بھی ہو سکتا ہے random name میں لکھ دیتا ہوں asad اور father's name میں بھی کوئی ایسے نام اور class اور subject میں بھی اب اس پہ style ہم کس طرح سے apply کر سکتے ہیں اب آپ کو ذرا اچھے سے سمجھ آئے گی کہ style کس طرح apply ہو رہا ہے اس کے اوپر table کے اوپر اور اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ اس screen کے اوپر زیادہ اچھے سے نظر آئے اب یہ دیکھو table create ہو چکا ہے اور اس کے اوپر different style بھی apply کر سکتے ہیں یہ بالکل جیسے ہم painting میں کھیلتے تھے یا اس کو کر کے ذرا enjoyment ہوتی تھی اسی طریقے سے آپ بھی اس کو کر کے enjoyment یا آپ fun ہے یہ کہ سمجھے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے سیکھنا بلکہ بہت آسان ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر different styles ہیں جو زیادہ appealing style ہے جو میں نے بھی زیادہ تر لگے ہوئے دیکھے ہیں تو وہ یہ ہے یہ ہمارے پاس جو headings ہوتی ہیں اس کا color اور ہوتا ہے اور different two shaded یہاں پر cells ہیں ہمارے پاس تو یہ کوئی بھی آپ theme اس کا select کر سکتے ہو table کا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر option ہے insert میں واپس چلیں گے insert میں جو main ایک اور چیز ہے word document کے اندر وہ ہے header and footer header and footer یہاں آپ دیکھ رہے ہو header and footer کا ایک الگ سے box ہے toolbox جس کے اندر header and footer کے option ہے header basically بولتے ہیں page کا جو top most corner ہے یا top most upper level ہے اس کو ہم header بولتے ہیں جو page کے نیچے ہمیں جگہ نظر آتی ہے اس کو footer بولتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو میں first page پہ یہ ہمارا first page تھا introduction to word اور جس کے اندر ہم نے heading کی practice کی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہو اس کے top پہ کوئی چیز mention نہیں ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے head کے اوپر mention میں کوئی چیز کرنا چاہوں تو میں header اس کے اوپر apply کروں گا اس کے بھی ہمارے پاس different options ہے سب سے پہلے یہ blank ایک header ہے اس کے بعد تین اس کے اندر values enter کرنے کے لیے three columns ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر Austin نام کا ایک header ہے اور banded ہے banded کو میں use کر لیتا ہوں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کیا چیز ہوئی ہے ایک ہمارے پاس اوپر section create ہو گیا جس کے اندر جو ہمارا title ہم نے یہاں پر add کیا تھا یہاں پر computer science وہ ہی اس کے اندر apply ہو رہا ہے اور یہ ہر page پہ خود با خود ہو جائے گا جیسے 100 pages کی ہمارے پاس یہ word کا document ہے اور اس کے اندر میں ایک ایک page پہ جا کے مجھے header add نہیں کرنا بڑے گا بلکہ ایک ہی دفعہ وہ سارے pages پہ ہو جائے گا اگر میں اس کو change کرنا چاہوں تو میں control z کر رہا ہوں اور header پہ جائیں گے ہم insert header header پہ insert header ہے اور یہاں پر ایک ہے blank blank کو میں use کر رہا ہوں blank آپ دیکھ سکتے ہیں header کی جو section ہے وہ لگ ہے اس کے اندر جو بھی چیز میں add کروں گا وہ سارے pages پہ by default add ہو جائے گا یہاں پر میں لکھتا ہوں computer science جیسے computer science ہمارا title ہے اس document کا تو یہ سبھی pages کے اوپر اسی طریقے سے show ہوگا عام طور پر ہمیں book کے pages کے اوپر بھی chapter کا نام نظر آ رہا ہوتا ہے تو chapter 1 جیسے میں یہاں پر لکھ دوں گے تو وہ specify کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا chapter ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں باقی جتنے بھی pages ہیں ان کے اوپر خود با خود ہی یہ changing آ جائے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا option ہے footer کا footer add کرنا چاہتے ہیں ہم سارے pages میں footer زیادہ تر use ہوتا ہے page number کے لیے کہ کونسا page چل رہا ہے تو اس میں footer میں واپس جاؤں گا insert پہ جب میں نے header کو apply کرتا ہوں اس کا الگ ایک tab ہے وہ ہمارے پاس different options provide کرتی ہے page number بھی ہے یہاں پر ایک option page number بھی ہم add کر سکتے ہیں top پہ یہاں پر ایک top pay option ہے کہ top پہ apply کرنا چاہتے ہیں bottom of the page plane number تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو جتنے بھی ہمارے پاس pages ہوں گے ان پر by default numbering آ جائے گی یہ page 1 تھا پھر page 2 ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو اور پھر یہ page 3 ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا document word کے اندر بہت اچھے سے create کر سکتے ہو اور assignments بھی بنا سکتے ہو زیادہ assignments بنتی ہیں student life میں اگر آپ last family year جب ڈگری ہوتی ہے تو آپ نے documentation کرنی ہوتی ہے اپنے project سے relevant تو وہ ساری کی ساری آپ document کے اندر create کر سکتے ہو word document کے اندر اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کہ page number کے علاوہ footer کی بات کر رہے تھے footer کے اندر اگر ہم اور چیزیں add کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم نے header کے اندر chapter number add کیا ہے اگر ہم footer کے اندر book کا name add کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر numbering کا بھی option ہے تو کوئی بھی چیز ہم footer میں بھی add کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس یہ type here آ رہا ہے یہاں پر میں جو بھی چیز لکھوں گا وہ یہاں پر لکھی ہوئی نظر آئے گی as it is book name ہو سکتا ہے